بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے دوسری طرف خان صاحب نے جلسے میں بھی خطاب کیا اور ان تمام عوامل کا ذکر کیا جو ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور آرمی چیف کی تیناتی سے لے کر جس طرح بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں خان صاحب سے اس کا بھی حال ایوال آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اور پھر آریف علوی صاحب کو ایک انٹریو منظر آم پر آیا ہے جس میں رجیم چینج اور آرمی چیف کی تیناتی جیسے حساس موضوع میں انہوں نے کچھ جوابات بھی دیئے وہ جواب کیا تھا اور جو سوال ان سے کیے گئے اس کی نویت کیا تھی اور پھر مریم نواز کی تقریر جو بنیگالہ کے حوالے سے انہوں نے کی اور میرٹ کی وہ بات کر رہی ہیں آرمی چیف کی تیناتی کے حوالے سے میرٹ کی تیناتی اور پھر انہوں نے ایک جو جملہ کہا کہ باہر کی طاقتوں نے عمران خان کو پاکستان میں مسلط کیا اس کی حقیقت کیا ہے اس پر بھی تفصیل سے ہم بات کریں لیکن بیورو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آج کا دن پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ہمیشہ اس لیے بھی یاد رکھا جائے گا چونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بون آف کنٹینشن اور ایک انا کا معاملہ جو ہے وہ عدالت اور عمران خان کے درمیان ہمیں نظر آ رہا ہے عمران خان کے معاملے کو رفت آفت کیا جا سکتا ہے لیکن عدالتیں اور عدالت نے جو سٹینڈ لیا ہے جس بنیاد کے اوپر کہ یہ کریمنل کنٹینٹ تھی اور اس کے حوالے سے ہم نے پہلے ہی بتا دیا اور اس لیے اب آپ کو حساسیت کو سمجھنا ہوگا کیا یہ واقعی معاملہ اتنا حساس ہے پاکستان میں عدلیہ کی عزت و تقریم ہر شخص پر وقار اور اس کا احترام ہر شخص پر لازم ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا اور جو عام پریکٹس ہے پاکستان کی عدالتوں کے اندر وکیلوں کی جب باری آتی ہے تو وہ عدالتوں کا احترام نہیں کرتے میں اس کا مطلب یہ نہیں ہی کہ کوئی بھی احترام نہ کرے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ اور یہ اقدامات جو عمران خان کے خلاف اٹھائے جا رہے ہیں ان کا عدالت آئین قانون اور جو لیگل پریکٹسس ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں خان صاحب کا جو ملتان کا جلسہ تھا اس کی ایک ترجمانی بھی کرتا ہے اچھا وہاں پر کیا کہا گیا جو بینکڈوڈ چینل سے رابطے ہو رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اگر تم یہ نہیں کرو گے تو ہم تمہارے خلاف کاربائی کریں گے اس پر میں آپ کے سامنے جو حقائق ہیں وہ بعد میں رکھتا ہوں لیکن عدالت نے جس طرح کی پوزیشن لے لی مثال کے طور پر آج جب صبح خان صاحب آئے عدالت میں تو کیا ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں پولیس کو تائنات کیا گیا کہ جیسے کوئی بہت بڑا کوئی دہشت کردار ہے اور پھر خان صاحب نے یہ سوال بھی کیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کس بوشن یادیف کی پیشی ہے اور اسے لائے جائے گا اس لئے اس نے پولیس کا جو ہے وہ بقاعدہ احتمام کیا گیا اور وہاں پر لوگوں نے پھر سوالات بھی کیے خان صاحب سے اور جو منپسند صحافی تھے کسی کے انہوں نے منپسند صاحب سوالات جو ہیں متاغے بھی کہ آپ کیا کریں گے اور کیا ہوگا لیکن جو دوسری طرف عدالت کا روئیہ تھا وہ عمران خان سے کوئی فرنڈلی نہیں تھا سلمان اکرم راجلہ صاحب کہتے ہیں کہ بہت ہی بہت انہوں نے نربی کا مسائرہ کیا اور عمران خان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا عدالت کی طرف سے ایسا باقی کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا گیا میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ بات بلکل سٹیٹمنٹ غلط ہے اور عمران خان نے جب عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا چاہی تو بات کرنے کی اجازت نہیں ملی شباہ شریف صاحب متعددی دفعہ اپنے کیس میں راسترم پر آئے ایک دفعہ نہیں متعددی دفعہ ایسا ہو چکا ہے اور پیغام بھیجا گیا کہ جناب ہم کچھ عدالت کے سامنے کہنا چاہتے ہیں اور پھر انہوں نے کیا کہا یعنی جو میرٹس سے کیس کے اس کے اوپر کبھی بات نہیں ہوئی اور ویڈز جی یہاں پر امپورٹن یہ بھی ہے آپ کے سامنے رکھنا کہ فرد جرم اب آئید کرنے کی تاریخ دے دی گئی ہے دو ہفتے بعد یہ کام ہوگا عمران خان صاحب کو کیا گھبرانا چاہیے کیا واقعی یہ عمل اتنا مشکل ہو گیا ہے دیکھیں الارمنگ تو ہے اور اگر آپ یہ بھی غیر مشروط مانگ سکتے ہیں اس کی طرف ایک تفریق پائی جاتی ہے تحریک انصاف کے بکلہ کے آپس میں اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے اگر مانگ لیتے تو شاید یہ کیس آج ہی دفن ہو جاتا لیکن ایسا نہیں کیا گیا اس کی لیگل بہت زیادہ تو جیہات موجود ہیں اور اگر انہیں ایسا کیا تو پھر آپ کے پاس چانس نہیں رہتا آپ نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے تاریخ دے تھی جبکہ دوسری طرف شباز شریف اور حمدہ شباز کی تاریخ آئی لیکن انہیں آپ نے فرد جرم عائد نہیں کی اور نہ ہی ہو سکی تو گیرہ سو عرب روپے کی کرپشن بڑی تھی یا عمران خان کا یہ کہنا کہ میں آپ کے خلاف جو ہے کوئی ایکشن لوں گا لیگل ایکشن اس پہ بات بھی ہوئی عدالت میں انا کا لفظ بھی استعمال کیا گیا کونسی بات بڑی تھی اب یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کی عدالت نے کرنا ہے اگر یہ فاظل بینچ یہ سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ اتنی سانی سے رفا دفا ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا میں بالکل اتفاق کرتا ہوں بابر ایوان صاحب کی بات سے کہ فیصلہ ایک پاکستان کی عدالت نے اس عدالت سے باہر بھی کرنا ہے اور کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس فیصلے کی بنیاد پر ایک پاپولر لیڈر کو ایک انپاپولر فیصلے کے ذریعے پابند سلاسل اور دیوار کے ساتھ لگایا جا سکے گا تو یہ پاکستانی قوم جو ہے یہ اتنی حسانی سے اس کو نہیں بھولے گی اور یاد رکھئے گا ایک بڑا اور مضبوط قسم کا فیصلہ پاکستان کی عوام بھی سنائے گی جب بھی الیکشن ہوں گے ورزہ آپ کو یہ بتارے چلیں کہ کئی گھنٹے بعد یعنی ٹھیک چھے گھنٹے بعد عمران خان صاحب پاکستان میں عوام کی عدالت میں موجود تھے اور وہاں پر جو باتیں ہوئی یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور ان باتوں پر جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ایک درخواست جو ہے وہ مریم نواز کی طرف سے دائر کی گئی ہے اس کی تفصلاب بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ جو لہور آہی کوٹ ہے اس نے یہ درخواست سننے سے انکھار کیوں کر دیا خان صاحب نے ملتان کی جلسے میں جو پریشر ہے کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو ہم تمہارے خلاف یہ کریں گے اس کی ڈیٹیلز اور جتنی بھی جس طرح سے بھی بیک ڈور رابطے کی جا رہے ہیں یہ تمام شیئر کی ہیں خان صاحب کے اوپر ایک پریشر ہے پہلے جب حکومت میں تھے تو پریشر یہ تھا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں مفامت کریں تاکہ بات آگے بڑھ سکے خان صاحب نے کہا میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اور ایک اصولی موقع تھا خان صاحب کا جس کو انہوں نے رکھا پوری قوم کے سامنے اور وہ یہ سمجھ دیں گے اگر چوروں لٹیروں کے ساتھ بیٹھ کر اگر آپ نے بات کر لی جنہوں نے گھر کو لوٹا تو پھر بات آئین اور قانون کی کہاں پہ رہ گی تو خان صاحب نہیں بیٹھیں گے لیکن حکومت میں ان پر زور ڈالا جاتا رہا ہے اب زور یہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس جائیں چونکہ اگر پارلیمنٹ میں واپس جلے جاتے ہیں تو اس کا ایک نقصان عمران خان کی تحریک کو تو کیا ہونا ہے ان لوگوں کو نقصان یہ نظر آتا ہے کہ خان صاحب اگر نہیں گئے تو شاید الیکشن میں یہ جو ایک کنسسٹنٹ اور ایک ایسا بیانیاں جو مسلسل اپنی پوزیشن پہ کم نہیں ہو رہا ابلکہ ملٹیپلائے ہو رہا ہے اس میں ہر گزرتا دن امپورٹڈ حکومت کے لیے مشکل ہو گیا ہے اور یہ ملٹیپلائے ہوتا ہوتا یعنی جساں چینج ریاکشن ہوتا ہے اس طرح یہ ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو اس کو انڈو کرنا ہے اس کے اوپر بریک لگانا اس کو ریورٹ بیک کرنا یہ اتنا سان نہیں ہو اس کا واحد طریقہ کاری ہے کہ اگر خان صاحب پاکستان میں پارلیمنٹ کے اندر چلی جاتے ہیں تو پھر لوگ یہ کہیں گے کہ جناب آپ تو پارلیمنٹ کے اندر واپس آگئے آپ کے بیانی کا کیا بنا تو اس چیز کو روکنے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے آپ نے پاکستان میں یہ بھی چیز دیکھی ہوگی کچھ لوگوں نے درخواستیں اسلام آباد ہائے کورٹ میں پہنچے میں نے اس پر بات بھی کی ہے اپنے پروگرام میں کہ وہ پہنچے یعنی طاقتیں ان کرداروں کو ایکٹیو کروائیں گی درخواستیں دیں گی اور پارلیمنٹ میں واپس جاؤ یہ ایک جو ہے وہ زور ڈالا جائے گا اور اس ایک ایسی پارلیمنٹ یعنی وہ لوگ جو تیس پینتیس چالیس اور پچاسی لوگوں پٹھا کر کے بنا کر جنہوں نے یہ حکومت بنا کر دی یہ پریشر ان کی طرف سے جو ایکزرٹ کیا جا رہا ہے خان صاحبہ نے اس کا حال بھی قوم کے سامنے جو رکھا ہے اب کچھ باتیں کہا عمران خان نے کہی کہ میرے خلاف سازشوں کا سسلہ بن نہیں ہوا میرے اکران اسمبلی کو پارٹی چھوڑنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے بلکل کہا جا رہا ہے اور اب یہ جو پیک ڈور ڈپلومیسی کا کام بھی جو کیا جا رہا ہے اس کو بھی عمران خان نے ریپل کر دیا ہے ماننے سے انکار کر دیا ہے اور پھر سب سے جو ایمپورڈنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری تو چونکہ انہوں نے جلسے میں بہت ساری باتیں پاکستان کے عوام کے سامنے کرنی تھی لیکن اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ بہت ہی پریشان بھی نظر آ رہے تھے کہ شاید اگر خان صاحب نے وہ ایسی بات کر دی تو پھر اس کا ریزر جو ہے وہ پوری جماعت کے لیے غلط نکلتا ہے عمران خان کی جو جنگ ہے وہ عام آدمی کے لیے ہے اور عدالت کے سامنے عمران خان کو جس طرح بار بار وہ پیش ہو رہے ہیں اور جس طرح آپ کو انہیں سرنڈر کیا یہ ایک لیڈر نے جو ایک موقف پوری قوم کے سامنے رکھا ہے اس لیے بھی مورڈنڈ ہے جو بات کرتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے قانون کچھ اور غریب کے لیے قانون کچھ اور امیر کے لیے تو اس تفریق کو بھی ختم کرنا بڑا ضروری تھا لیکن کچھ لوگ اس فیصلے کو استعمال بھی کریں گے اور کل کو یہ کہیں گے کہ جب کسی طاقتور کے خلاف فیصلہ آتا ہے جو کہ حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر توہینی عدالت اور پھر فرد جمعہ جسان کرتی گئی ہے اور فیصلہ بھی خلاف آ سکتا ہے تو پھر جو مخالفی نے اس کو استعمال کریں گے کہ اگر آپ کے خلاف فیصلہ ہے تو آپ ان عدالتوں کو نہیں مانتے طاقتور کے خلاف فیصلہ آجے تو کہتا ہے کہ میں عام میں جاؤں گا تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کا سرنڈر کرنا اور پھر محتاط رہنا بہتی ضروری ہے کیونکہ عمران خان کی ضرورت ہے پاکستان کی عوام کو اور اگر ایسے فیصلے جو راستہ بن سکتے ہیں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بچنا چاہیے نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر جو الفاظ استعمال کی ہے گھنڈوں کے ذریعے سپریم کورٹ پاکستان پر حملہ کیا کہ اگزرسیس سجاد علی شاہ کو جان بچا کر بھاگنا پڑا اور سپریم کورٹ پر حملے کی ویڈیو دکھائی گئی اس جلسے کے اندر یہ بھی بڑا امپورنٹ ہے تاکہ لوگوں کی میموری کو ریفریش کیا جا سکے ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی میں لوگوں کو چونکہ ہماری یاد آجتے ہیں بہت زیادہ کمزور ہیں کل کیا ہوا ہم بھول جاتے ہیں سر لنکن کرکٹ ٹیم پر حملہ جی آئی ٹی بند جی ریشل کمیشن بنا کیا ہوا کوئی معلوم نہیں مارل ٹون میں کیا کچھ ہوتا رہا کوئی معلوم نہیں لوگوں کو پچیس مہی کو کیا ہوا کوئی معلوم نہیں مشرف صاحب نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا کوئی معلوم نہیں آپ کو بار بار لوگوں کو یاد کرانا پڑتا ہے ہمارے بچوں کو کس طرح شہید کیا گیا ایپی ایس میں ہم یاد تو منا لیتے ہیں لیکن ہمیں بار بار ریوائیو کروانا پڑتا ہے ان طاقتوں نے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا اور جن کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار تھے ہمیں یاد کرانا پڑتا ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے پورا ایک قومی مسئلہ ہے تو خان صاحب نے اب اس ویڈیو کے ذریعے قوم کی یاد داشت کو جھنجوڑ رہے ہیں انہیں یاد کر آ رہے ہیں کہ نواز شریف نے عدالتوں پر سبینکوڑ پاکستان پر کیسے حملہ کیا اور کس انداز کے اندر لوگوں کو کٹھا کر کے سجاد علی شاہ صاحب کو بھاگنا پڑا اور کتنا کئی لوگ احترام کرتے ہیں پاکستان کی عدالتوں کا یہ بھی قوم کو سار سار بتا رہے ہیں اب دوسری جو امپورڈنٹ چیز خان صاحب نے اس میں کہی وہ یہ تھی کہ مفامت اور پارلیمنٹ میں واپس جاؤ خان صاحب نہیں جائیں گے میں آپ کو بتا دوں اور اگر گئے تو شاید ان کی سیاست جو ہے اسے ایک بہت بڑا دھچکہ پہنچے گا طریقہ کار یہی تھا نا کہ پریشر ڈالو تو خان صاحب اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹیں گے لندن سے بیٹھ کر انا رو لینے کی کوشش کی جاری ہے امران خان نے یہ بھی کہا اور بالکل ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا پیشلے کچھ مہینوں سے میں آپ کے سامنے مسلسل لندن سے آپ کو یہ اپ ڈیٹ کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ ٹکٹ کٹا لی جا رہے ہیں اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا کچھ نہیں ہوا آپ کے بس پنجاب حکومت نہیں ہے نواز شریف صاحب کی گرفتاری کا خطرہ ہے کسی بھی کیس پر انہیں دھر لیا جائے گا وفاق وہاں پر کیا کرے گا یہ بڑے امپورٹن بڑے سیریس میٹرز ہیں اور مومنٹ پر بہت سارے مسائل ہوں گے اگر آپ نے مریم نواز کا چشتیاں کا جلسہ دکھاؤنا تو کوئی بہت بڑا جلسہ نہیں تھا اور پروٹوکول کے بڑے سیریس مسائل وہاں پر بھی ملتے ہیں اور وفاق سے بقاعدہ طور پر سپورٹ پہنچ رہی ہے مریم نواز کو جب بھی انہوں نے پنجاب میں کہیں پہ جانا ہو تو اس لیے شاید یہ معاملات ان کے لیے اتنے آسان جو ہیں وہ نہیں ہوں گے نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ایک پارلیمنٹ جو سپورٹ ہے ان کی پنجاب میں ان کی حکومت حمدر شباز کی دوبارہ کسی طرح اقتدار میں آئے مل سکے اور اسی طرح کی ایک این آرک کی تلاش ہے میں نے کئی دفعہ یہ جملے کہے آپ کے سامنے اور اس لیے کہ مشرف کی تلاش آج بھی نواز شریف کو ہے وہ کیوں ہے وہ اس لیے کہ انہیں کوئی ڈیل مل سکے اور اس ڈیل کا انتظار وہ کر رہے ہیں لیکن خان صاحب کی ہوتے ہوئے شاید یہ ڈیل جو ہے انہیں نہیں ملے گی آج سب سے انٹرسنگ بات یہ ہوئی کہ زمنی انتخابات ملتوی کر دئیے گئے ہیں اور اس لیے ملتوی کیے گئے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو لوگ زمنی انتخاب میں نہیں جیت سکتے جنہیں خوف ہے کہ زمنی انتخابات میں اگر عمران خان جیت گیا تو شاید پھر اسے روکنا مشکل ہو جائے گا اب وہ لوگ زمنی انتخاب کے نتائج کو پاکستان کے بڑے انتخابات سے جوڑیں یہ بڑا ایمپورڈنٹ ہے اس لیے بھی ایمپورڈنٹ ہے کیونکہ یہ ایکشن ڈریپلی ہو جائے گا اگر آپ زمنی انتخاب میں نو سیٹے نہیں جیت سکے جیسا کہ ممکن ہے تو پھر آپ انتخابات کا کیا کریں گے تو پاکستان کے لیے شاید یہ ایک ڈیسائسیب مومنٹ ہے ایک ایسی ایسا مومنٹ ہے جو طاقتوں نے اور خفیہ ایجنسیوں کو بھی معلوم ہو گیا اور بار بار یہ جو ہم بات کرتے ہیں خفیہ ایجنسیوں کی ریپورٹس اور انہیں کیا کہا کہ عوام کا سنٹیمنٹ کیا ہے وہ اس بنیاد پر تھا کیونکہ پاپولر اپینین آپ کے سامنے ہیں لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کیا چاہتے ہیں اور اگر عمران خان کاف کی حق میں فیصلے عوامی دالت سے آنا شروع ہو گئے جس طرح کے آ رہے ہیں ورز آپ کو بتا دے چلیں کہ رجیم چینج کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ثبوت موجود ہیں اور حامد میر صاحب کا ایک انٹریو تھا جس میں انہوں نے کہا کہ آرے فلمی صاحب سے کہ قومی سلامتی کی کمیٹیمنٹ وہ کہہ دیا آپ کو کہ ثبوت جو ہیں وہ کچھ ایسی چیز موجود نہیں تھی تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ سپریم کور پاکستان سے اٹھنے بینڈ انکوائی کروائیں ورز دنیا میں وہاں پر رجیم چینج میں کیا کردار تھا اور اس کردار کے حوالے سے لاکھوں پیپرز کے جائزہ لینے کے بعد لوگ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اب یہ نتیجے پر پہنچنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا کردار اور آسیف جو آریف الوی صاحب جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیپیڈنٹ انکوائی کر رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو خفیہ پیپر جس کا ایکسیس عام عد بھی تک نہیں ہوتا اور کچھ خاص شخصیات کو ہوتا ہے وہ ٹائم لائن کیا ہے وہ حالات کیا ہیں کس نے کیا کہا سائفر کیا تھا اور اگر یہ تمام چیزیں ون بے ون پیش کر دی جائیں تو شاید آسان ہو جائے حالات کو یہ جو رجیم چینج کی جو تھیوری ہے اور رجیم چینج کی جو سازش ہے یہ قوم کے اوپر یہاں ہو جائے گی اور پھر فیصلہ کرنے میں آسانی ہو سکے گی اب آرمی چیف کی تیناتی کے حوالے سے بھی ایک بات کی گئی آرمی چیف کی تیناتی کو کانٹروورشل بنایا جا رہا ہے یہ سوال ان سے بھی کیا گیا آریف الوی صاحب نے اس کا تاریخی جواب دی گیا وہ یہ کہتے ہیں کیا پرویم مشرف کے دور میں بھی کیسی تیناتی ہوئی اور پھر آئین پاکستان کو سبوتاج کر دیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ سیٹ بیک ویسا تو نہیں ہوگا آئین کو تبارہ تو سبوتاج نہیں کیا جائے گا اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے چونکہ سوال یہ تھا کہ تیناتی پر عمران خان مجموع میں بات کر رہے ہیں لیکن آدمی کا فیصلہ جو ہے نا وہ عام آدمی تک پہنچنا چاہیے پاکستان کے طاقتور شخصیات سلامتی کی بقا اور امپورٹنٹ ہیں اگر وہ چوروں روٹینوں کے ذریعے فیصلے کروائے جائیں گے تو پھر وہ فیصلے پاپولر فیصلے نہیں ہو سکتے میں اس لیے بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ کریں یہ کہ آئین پاکستان میں تبدیلی کریں امینمنٹس کریں امینمنٹس کے ذریعے سینیورٹی کی بنیاد پر فیصلے ہوں یہ صرف اور صرف چور راستے ہیں سیاستدانوں کے لیے کہ اپنی مرضی کاربین چیف لگایا جائے کیونکہ مریم نے یہ بات آج کہی ہے نا اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میرٹ کی بات کرنے والے کیا خود میرٹ پر آئے تھے مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس کا بات تو یہ ہوئی نا کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کچھ نام ان کے بھی ہیں جو بیسے جو میں نے کچھ روز پہلے خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جو اپنے نام ہر سیاستدان اپنے نام جائے وہ پرموٹ کر رہے ہیں کہ ان اولادو آرمی چیف تو پھر یہ سیاستدانوں کی جو میرٹ کی ایک ساری سیاست ہے نا یہ ختم ہو جائے گی اور پھر فوج کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار بھی محدود ہو جائے گا یاد رکھئے گا آرمی چیف آپ کو پتا ہوگا نا کہ یہ ایک جائے گا اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد جس کی جو سیننورٹی میں دوسرے نمبر پہ ہوگا اسے آرمی چیف لگا دیں گے قانون بھران دیں آپ آئین میں تبدیلی کر دیں تو اس سے یہ نہیں پھر ہوگا کہ یہ مرہون میند سیاستدانوں کیوں گے کہ اچھا جی تو سی بھی اپنا ناہ لائے کے آؤ نون لیگ والے بھی کہیں گے ہمارا بھی انحام ہونا چاہیے زردائی صاحب کہیں گے جی میرے بیٹے کو بھی آرمی چیف صاحب جو آئیں گے وہ کوئی فائدہ دے سکے تو اس چیز کو روکنے کے لیے پاکستان کی جو بھی حکومت آئے تو تہائی یہ کردار جو ہے انہیں ادا کرنا چاہیے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کو شاید اگر یہ کردار اسی طرح منوان تسلیم کرتے ہوئے تبدیلی کر نہیں گئی تو شاید پاکستان کی سیاست میں یہ جو اسی اور پچاس کی جو ایکویشن سے حکومتیں من جاتی ہیں اس پر بھی راستہ جو ہے وہ رک جائے گا چونکہ ان کا بھی عمل دخل ختم ہو جائے گا یہ بھی یاد رکھئے گا تو ویورز یہ کچھ آج کی ہمارے پروگرام میں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی مریم نواز کی میں جاتے ہاتھ ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اور آج کی تقریر ان کی ایسا تھا کہ ایسے تھی کہ ایک بچہ جو ہے وہ تقریر کر رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کو اپنے گھر میں بھی خسنے نہ دوں اور میں گھر چھوڑ کر آؤں تو میرا خیال ہے کہ ان کی تقریروں میں شاید پرویر رشید صاحب کو اور وہ لوگ جو ان کی تقریریں لکھتے ہیں انہیں ابھی وقت لگے گا اور انہیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس تقریر میں ماں سوائے کی آرمی چیف کی میرٹ پر تائناتی کہ اور کوئی ایسی بات نہیں تھی اور وہ بھی اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کیونکہ وہ چنگین کا بھی ایک نام ہے آرمی چیف کے حوالے سے جس کو بتانا آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی ضروری تھا تھوڑا کام کرنا پڑے کہ ان کی تقریر کے اوپر اور تاکہ جسے پولیٹکل ایک موٹیویشن ایڈلیس کم از کم ڈسکیشن تو ہو سکے نا پاکستان کی قوم پر انہوں نے کیا دینا ہے چھتی سو تقریریں اور چھتی سو دفعہ انہوں نے اپنے والی صاحب کی سیاست اور اس کے گنگائے اور اس کے علاوہ تو ان کی سیاست اور کچھ بھی نہیں ہے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عام آدمی کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاکستانی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی انہوں نے ہمیشہ ہی کہا کہ ہم ہمارا میرا میں میرے والے صاحب نواز شریف ہمارا ووٹ ہمیں کیوں نکالا اس سے زیادہ ان کی سیاست جو ہے وہ آگئے کبھی بھی نہیں بڑھ سکی راجہ صاحب ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے میری اب سے کچھ دیر پہلے ان سے بات ہوئی اور معلوم یہ ہوا کہ کچھ انٹرنیٹ کا ایشو ہے جسے کہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے ہیں ایک آدھ روز میں ان کے جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں وہ پورے ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ وہ رابطے میں آ جائیں گے تو پھر میں اور وہ دوبارہ آپ کے سامنے دو ٹوکو اسی طرح شروع کریں گے چونکہ میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ کافی گیپ آ گیا اور پھر یہ آپ کے سامنے بار بار حاضر ہونے کا براندی مقصد یہ بھی تھا کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس وقت ہم کس پرابلم سے گزر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ پرابلم جائے جلد دور ہو جائے گی اپنا خیال رکھیے گا اجازت دیجئے اللہ نگے بار